اسلام علیکم خواتین و حضرات ناول کی آخری کس پیش یہ خدمت ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا بلکل نہ بولیے گا وہ سب لوگ سہری کے وقت نیچے آئے ارزہ اور عارض زراب کو دیکھ رہا تھے وہ دنوں پر ایک ایک نظر ڈالتا خموشی سکھانا کھانے لگ گئے یار لوگ صحیح ہے سامنے کچھ اور اکیلے میں کچھ اور ارزہ زراب پر نظریں جب میں عارض سے کہنے لگا عارض بھی جو سہری شروع کر چکا تھا ہاں بلکل یار حیرت ہوئی تھی لیکن خیر عارض بھی ارتضاء کو جواب تا زراب کو دیکھنے لگیا ہمیں بلا وجہ ہی منع کیا جاتا ہے کھو تو ہر کام پر پورے ہیں ارزہ پھر سے اسے دیکھ کر کہنے لگا زراب کا واقعی غصہ ہے کیا بولے جا رہا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ارزہ نفی میں سار ہلا گے سہری کریں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں وہ فوراں ان سے کہتے سہ سہری کرنے لگ گیا اور حضراب ان دونوں کو بغیر کچھ کہے پانی پینے لگا ان سب نے مل کر سہری وغیرہ کی تھی اور پھر سب لوگ نماز کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانے پڑ گئے تھے افتاری کے بعد نماز کے لیے ادا کر کے وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے عید کے چاند کی خبر سننے کے لیے بیٹھت ساتھ میں چائے پی رہتے کچھ دیر بار ٹی وی پر نیو چلی کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے عید کا چاند نظر آ گیا سوہ خوشی سے چہکت ہوئے بولی سب لوگ بہت خوش ہوئے اور باری باری سب گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دینے لگ گئے سب لوگ خوش تھے مگر یشمہ کو سب ہی یاد کر رہے تھے یشمہ اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ جیدہ رہے بلکل ٹھیک ہے یشمہ ہمیشہ یاد رہے گی عدنہ بیگم اداسی سے مسکرا کر بولی سب لوگ بھی اداس ہوئے وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ رہتی تھی زراب بسوہ یشمہ کی تصویر پر نظر جمعہ کھڑا تھا عید کا چاند مبارک آج تو میرے ساتھ نہیں ہو لیکن تم دل میں ہو زراب اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے مسکرا آنکھیں نم ہو گئی تھی تب بھی حیاء رومی آئی اور نظر زراب پگ رہے جس کی آنکھیں نامتی مجھے حیرانگی ہوتی ہے مرد بھی کیا کسی لڑکی کے لیے روتے ہیں حیاء زراب کو دیکھتے ہوئے بولی زراب نے اسے دیکھا کیوں مرد کی اندر جذبان نہیں ہوتے وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجدگی سے پوچھنے لگا حیاء خموش رہی تھی زراب میرے لیے مہندی کا ڈیزائن پسند کریں لگا حیاء اس کے پاس آ کر بیٹی مجھے آپ کی پسند کا لگوانا ہے زراب پسند کر دینا حیاء زدی انداز میں اسے کہتے ساتھ فون میں موجود تین چار ڈیزائن اسے دکھانے لگی زراب بھی دیکھنے لگ گیا یہ زراب اسے ایک پسند کر کے بتانے لگا حیاء مسکرا دی اور اٹھ کر چلے گئے تھے وہ تینوں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوارے تھی مہندی والے سوہ کے ہاتھ پر ڈیزائن بنا رہی تھی ادھر اے لکھ دیجئے گا وہ مسکرا کر مہندی والے سے بولے جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گے تم بھی لکھوالو کچھ ہو نہیں جائے گا ادھر اشار کو دیکھتے ہوئے بولا اشار نے اسے دیکھا اور مو بنا گئی حیاء زراب کی پسند کر ڈیزائن لگوارے تھی اور اس نے اپنی مہندی پر زراب کا پورا نام لکھوائے تھا مہندی کو مسکرا کر دیکھنے لگے ان تینوں کی مہندی مکمل ہو چکی تھی مہندی والی جاج کچھ تینوں کے ہاتھ بے حد حسین لگ رہے تھے حیاء مہندی سے بھرے ہاتھ لے کر رومیہ جہاں زراب بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا اسے آتا دیکھ نظر اس پر گیا حیاء اس کے ساتھ آ کر بٹھی اف مجھے پیاس لگ رہی بہت زراب وہ اسے دیکھتے ہوئے مو بنایا بولے زراب نے اسے دیکھا پانی پیلو وہ سامنے رکھے جاک کی طرف شارکتہ اسے بولا حیاء نے اسے دیکھا کیسے پیس سکتی ہوں مہندی لگی ہوئی ہے حیاء اسے دیکھ ہاتھ دکھاتے ہوئے کہنے لگی زراب نے اسے دیکھا اور لہف ٹاپ بند کر دی جانتا تھا اس کے روم میں موجود ہونے سے وہ اسے کام تو کرنے نہیں دینے والے تھی جب مہندی سوخ جائے پی لینا زراب فوراں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے گا حیاء اسے اداسی سے دیکھنے لگ گئی زراب آپ پلا دیں جانب کیا حیاء اسے دیکھ اس کے ہاتھوں سے پانے پینے لگی اس وقت وہ بالکل معصوم سی بچی لگی پانے پلانے کے بعد زراب رہے گلاس ٹیبل پر رکھا اور نظر حیاء کے لبوں پر گئے وہ کچھ دیر اس کے لبوں پر فوکس کیے بیٹھا رہا حیاء انجان بنی اپنی مہندی دیکھنے میں مصروف تھی حیاء کے چیرے پر بالا زراب اجوز کے سمن بیٹھا اسے بالوں سے الجتا دیکھ اپنے ہاتھ سے اس کے بال پیچھے کرنے لگ گیا تینکیو وہ مسکرات تھی اسے بولی زراب بھی مسکرات یہ تھا سوہا ٹیرے پر کھٹی آرز کا انتظار کاریخ تبھی آرز آیا اور نظر اس پر گئی سوہا مو فیر گی سوہا آرز نے اسے نرمی سے پکارا سوہا نے اسے دیکھا مگر جواب نہیں دیا میں نے تمہیں بتایا تھا میری جان وہ اسے پیار سے بولا جس پر سوہا سمجھتے ہوئی لاکر دیکھنے لگا اپنا نام ڈھونڈنے لگ گیا اف آرز کتنا وقت لگا رہے ہیں آپ سوہا مو سرے اسے دیکھ کر بولی آرز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ڈھونڈنے لگ گیا میں نے ڈھونڈ لیا آرز اے پر انگلی رکھے اسے بولا سوہا مسکراتی آرز نے اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھا سوہا شرما گئی اب تو تم مجھے یہی بھی نہیں کہہ سکتی رمضان ہے آرز شوکی اللہ جیمی اسے بولا جس پر شوہا سرمادتے ہوئے وہاں سے چلے گی ارزا ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا تب ہی ارزا اس کے پاس ہے اس کے ہاتھ سامنے کیے ارزا نے اسے دیکھا پیسے نہیں ہے میرے پاس وہ اسے دیکھتے ہو جواب دینے لگا ارزا نے گھر کر اسے دیکھا میں مانگ بھی نہیں رہی اپنا نام ڈھونڈو وہ مو بنا کر اسے گھر کر جواب دینے لگی ارزا مسکراتے ہو اس کے ہاتھ میں اپنا نام ڈھونڈنے لگا بھائی نہیں مل رہا ہے وہ اسے دیکھ مو بنایا اسے کہنے لگا اشارل نے اسے کوہ نہیں مرے تم بالکل بھی رومانٹک نہیں ہو اشارل گسے سے اسے کہنے لگی ارزا نے دیکھ سے دیکھا مل گیا وہ اسے دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ اس کی مہندی پر لب رکھتے یہ میں تمہیں بہت میں بتاؤں گا میں کتنا ان رومانٹک اور کتنا رومانٹک ہوں کہتے ساتھ اس کی گال پر لب رکھتا ارزا چلا گیا اشارل اپنے جگہ ساکت ہو گئے چھوڑا شرماتے ہوئے کہتے ساتھ وہ بھی وہاں سے چلے گئی تھی ہیا کی مہندی سوک چکی تھی وہ اسے دھوتی نور کو گود ملی اس کی فیڈر لینے کے لیے نیچے کی جہنے بڑی ہیا کی چین سے فیڈر لیتی اوپر جا رہی تھی جب سوہ اسے ملی بھا بھی آج نور کو مجھے دے دے میں اپنے ساتھ سلا لوں گی وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی جس پر ہیا خموشی سے اسبات میں سرہلا کا نور اور فیڈر اسے دے گی پریشان کرے گی ہیا نے سوہ سے بولا سوہ مسکرائے کر کوئی بات نہیں کہتی روم میں چلے گی ہیا بھی اپنے پورشن میں آگئے ہیا روم میں آئی تو ضراب کی نظر ہیا پر گئی نور کو نہ دیکھ اس کے ہاتھ ضراب کو حیرانگی ہوئی نور کہاں ضراب اسے دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا جس پر ہیا بیٹھ پر بیٹھی وہ سوہ نے کہا اپنے ساتھ سلا گی اسے دے آئی ہوں یا دوپٹہ سال سے ٹھٹا دی ضراب کو جواب دینے لگی ضراب اسبات میں سر ہلا کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہیا ضراب اسے دیکھتے ہوئے پکارنے لگا جب ہیا ٹھیک ہوگر بیٹھتی اسے دیکھنے لگے جی وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے ضراب اس کے تھوڑا قریب ہو ہیا پریشان سے اسے دیکھنے لگ گئی ہیا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو اب اس رشتے کو اس کا اصل مقام دے دینا چاہیے ضراب اسے دیکھتے ہوئے ہچ کچھاتے ہوئے اسے بولا کہ ہیا کی ہارٹ بیٹ میس ہوئے نہیں ضراب میں آپ کے قابل ہیا کا نفیوز سی ہوئی تھی اس سے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہنے لگے جب ضراب نے اس کے ہنٹوں پر اولی راکھ دی ہیا کا الفاظ موہ میں ہی رہ گئے اب یہ بات مات کرنا تم میرے نکام ہے تم میرے قابل ہو ہمیں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے ضراب اسے دیکھتے ہوئے سنجدگی سے اسے بولا ہیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ہیا گھبرا رہی تھی یا تمہیں مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے ضراب اس کے خاص کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں گساتے ہوئے بولا یا اپنی سانس رو گئی اب کنفیوز کر رہے ہیں آپ مجھے ہیا نظر جکائے رکی ہوئی سانس سے اسے با مشکل بول لی اب بھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا آج ضراب شاہ انویس تمہیں صحیح معنیوں میں کنفیوز کرے گا ضراب کہتے ساتھ اس کے قریب ہو جب ہیا پیچھے کو کھس کی ضراب اسے دیکھنے لگ لیکن آپ نے تو مجھے آئی لاو یو ہی نہیں بولا ہیا اپنے تاثرات نارم لڑکے اسے دیکھ کر بول لی ضراب اسے دیکھنے لگ میں کیسے بولوں گا ضراب معصومی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ہیا اسے ہی دیکھ رہی تھی موسی ہیا اسے فوراں سے جواب دینے لگ ضراب چرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگ آئی لاو یو اس کے چرے پر گہری نظریں جب میں اسے بولا ہیا کی بیٹ میس ہوئی ایسے کیسے ایسے نہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آپ مجھے یہ تین ورڈز بول لیں گے ہیا فوراں سے سینے پر بازو باندھے اسے بولے ضراب نے ایک نظر اسے دیکھا ضراب شاہ نواز اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گا وہ اسے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ہیا نے کندھے اچھکا مرضی ہے مجھے نیند آرہی ہے یا مو بنائے اسے کہتے ساتھ نظریں کمرے میں فیرنے لگی ضراب اس کی چالے کی سمجھتا مسکرہ یا رو بیٹھ سے اٹھ کر نیز پر بیٹھا ہیا گھٹنوں پر ہاتھ رکے پیار سے اسے دیکھنے لگے ہیا جب ہمارا نکاح ہوا تو مجھے تم بلکل اچھی نہیں لگتی تھی اور میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں تمہارے اس قدر قریب ہوں گا ایک دن تم ضراب شاہ نواز کا دل میں بسنے لگو گئے ضراب شاہ نواز سچے سے تمہیں آئی لیو بول رہا ہے ضراب سادہ سے انداز میں اپنا اظہار اسے دیکھتے ہوئے کرنے لگا اور ہیا کل گا اس نے اس سے خوبصورت الفاظ آج سے پہلے اپنے ذریع پوری زندگی میں نہیں سنے وہ مسکرہ کرنے زندگی میں چکا گئی زراب اسے دیکھنے لگ گیا اور اس کی جنب ہاتھ بڑھایا ہیا نے تھام لیا تم نے بھی نہیں بولایا اب تمہاری باری زراب اس کا ہاتھ تھم میں بیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا ہیا نے اسے دیکھا کیا ہیا جان کر انجان بنتے ہوئے مسکرہ دبائے پوچھنے لگی زراب اسے دیکھنے لگ گیا آئی لائے ویو ٹو ہیا نے اسے جھکا کر دھیمے لہجے میں اسے بلی زراب کے چہرے پر دل فریب مسکرہ ہٹائے اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی پر لب رکھا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کے ہیا آنکھیں بند کر گئی دل کی درگیں بے ترتیب ہوئیں وہ کمرے کی لائٹس آف کرتا اپن حق لینے لگ گیا صبح ہیا کی آنکھ کھلیتے نظر والک لاغ پر ڈالی جہاں پانچ بائی رہتے اور پھر نظر اپنے ساتھ ڈالے وہ زراب کے سنے پر سر رکھے ہوتی رات کے منظر یاد کرتے ہیا کے چہرے پر دل فریم مسکرہ ہاتھ نمودار ہوئی تھی اس نے زراب کو دکھا جو پرسکون سا ہو سو رہا تھا زراب ہیا نے اسے پکارا اس کی قید سے نکلنا چاہا مگر زراب کی کرفت مضبوط تھی زراب آپ نے نماز نہیں پڑھنے عید کی ہیا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا زراب ہیا کو اپنے مزید قریب کرنے لگا سو جاؤ ابھی وقت ہے زراب نین میں اسے جواب دیتا واپس سے آنکھیں بند کر گئے زراب زیادہ وقت نہیں ہے مجھے بھی بہت سے کام دیکھنے ہیں ہیا فوراں سے زراب کو بول لی ہزراب نے پھر آنکھ کھوٹ اسے دیکھا اور خاموشی سے اسے مزید قریب کرتا سو گیا زراب اگر آپ نہیں اٹھیں تو میں آپ پر تھنڈا پانی فینک دوں گی ہیا اسے گھسے سے کہنے لگے زراب نے سائی ٹیبل موجود جگ پر نظر ڈالی پانی گرام ہے ہیا وہ اسے جواب دیتے ساتھ اسے بلکل اپنے ساتھ لگا گیا ہیا اسے بس دیکھتی رہے زراب آپ اچھے بلے ملک زراب تھے اچانک چھوڑے زراب کیوں بن گئے وہ اسے دیکھتے ہوئے موہ بنائے کہنے لگے زراب سوطرہ زراب مجھے نیچے بہت سے کام دیکھ رہی آپ بھی اٹھیں اور شاور لیں فورا ہیا نے اب کی بار اپنا ہے حق جتانے والے انداز سے بولا زراب نے اسے دیکھا اور موہ بناتا اٹھ کر شاور لینے کے لیے واشروم کی طرح بڑھ گیا اس کے جاتے ہیا نے سوک کا سانس لیا زراب شاور لے کر بہر آئے تو ہیا کے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھے زراب کی آتے ہیا شاور لینے کے لیے باثروم کی جانے پڑ گیا اور زراب تیار ہونے لگ گیا بلو کللر کی شلوار قیمیز میں بالوں کو نفع سے سجاتا ہاتھوں میں برینڈڈ گھٹی پہنتا وہ اس وقت بہت تھی خوبصورت لگ رہا تھا خود پر پرفیوم چھڑکتا نیچے نماز پڑھنے کے لیے بڑھ گیا زراب جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں آیا تو آرز اور اٹھزا تیار بیٹھتے شکر ہے آپ آئے ہیں اٹھزا اسے آتھا دیکھتے ہوئے فوراں سے کہنے گجز پر وہ اسے بغیر جواب دیئے ادینہ بیگم سے گلے ملا ناصرہ بیگم سے اور نہید بیگم سے ملا اور پھر تینوں نماز ادا کرنے کے لیے چال دیئے تھے ہیا شاور لے کر بہرے اور بالوں کو سکھانے لگ گئی تھی بالوں کو سکھانے کے بعد وہ سر پر دوپٹا لیتے نیچے کی جہنے بڑی ساب لوگ ٹی وی لاؤنج میں تھے کچھ دیر وہ ان سب کے پاس بیٹھی اور شیر خورمہ بنانے کی گھر سے کچھن کا روح کر گئی تھی ہیا شیر خورمہ بنا رہی تھی سوہ اس کی مدد کروایت کچھ ہی دیر میں شیر خورمہ تیار ہو گیا تھا سوہ اور ہیا دونوں تیار ہونے ہیں کے لیے کمرے کی طرح بڑھ گئے تھے وہ تینوں نماز ادا کر کے گھر آئے اور ٹیمی لوج میں بیٹھے زراب اپنے پرشن کی جانے بڑھ گئے ہیا ریڈ کلر کا کام دار ٹریس پہنے لائٹ سے میک اپ میں دوپٹہ سائیڈ پر لیے لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت زیادہ پیاری لاغ رہی تھی تب ہی زراب دروازہ لا کر کے کمرے میں اور نظر ہیا پر گئی یہ نور کی جانے بڑھ کر اسے تیار کرنے لگی تھی لوگوں نے تو ہمیں عیدی ہی نہیں ملی زراب سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ کر افسردگی سے بولا یعنی اسے دیکھا جو اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت لاغ رہا تھا آپ کال سے اب تک کتنی دفعہ مجھ سے عید مل چکے ہیں یا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے زراب اس کی جانے بڑھ کر اس کی کمر پر ہاتھ لڑک اپنے قریب کیا ہیا کی ہارٹ بیٹ میں سوئی بہت تحسین لاغ رہی ہو زراب اس کے چیرے پر گہری نظریں جمعائے ہم بھی لہجے میں اسے بولا زراب مجھے نور کو ریڈی کرنا ہے ہیا کنفیوس ہی ہوتی اسے بولے زراب نے جیب میں حاضر عید گفت نہیں چاہے زراب آئی بروچ کہے اسے پوچھنے لگا ہیا نے فورا ہاتھ آگے کیا دیجئے وہ اسے دیکھتے ہو مسکرا کر کہنے لگی زراب نے باک سے لاکڈ نکالا جس پر زیڈ ایچ ایک ساتھ فید نگون لکھا ہوا تھا بیوٹیفل شکریہ وہ خوشی سے اسے بولے زراب نے اس طرح کھڑے اس کی گردن پر لاکڈ پنایا اور بال آگے کر کے لاکڈ کا لاکڈ بند گیا اس کی گرم گرم سانسیں چہرے پر محسوس کرتی ہے یا بے بسی سے آنکھیں بند کر گئے زراب نے اس کی گردن پر لب رکھ دیئے اور ہیا کی گال سرکھ ہو گئی تھی میری عیدی زراب اسے تھوڑا دور ہوتا بولا یا آنکھیں کھول کر اسے دیکھا میں نے تو نہیں لی ہیا معصومیہ سے اسے دیکھ بتانے لگے زراب کے لب مسکرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ساتھ اس کے بازوں کو کمر کے نیچے کرتا اس کے قریب آ کر بڑی بے باکی سے اس کے لبوں پر جھو گیا ہیا ساکت ہو گئی وہ شخص کال راہ سے اسے شرمانے اور گبرانے پر مجبور کر رہا تھا کوش دیر کے بعد اسے آزاد کرتا وہ اس کے چیرے پر چھائی شرم و ہیا دیکھ کر مسکرہ آیا تھا ہیا اس سے نظر چھوڑا تین نور کو چینج کروانے لگے نور کو چینج کروانے کے بعد وہ تینوں نیچے کی جانے بڑے جہاں سب گھر کے بڑے اور باقی گھر والے موجود تھے ہیا شرمانے لے کر آئے وہاں اور باول میں ٹی وی لانج میں موجود میز پر رکھا باری باری صاحب نے ڈالا اور کھایا صاحب نے ہیا کی تعریف کی جس پر اس نے صاحب کا شکریہ ادا کیا ہیا دینہ بگم ناہید بگم ایشال سوہ اور ناصر بگم سے مسکرا کر باتیں کار رہی تھی ذرا مسکرا کر اسے جا دیکھ رہا تھا اس کی محبت کرنگ اس کے چیرے پر صاف نظر آ رہا تھا سب لوگ خوش تھے یا بیٹا مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں جو باتیں کی تھی ناصر بگم شرماندہ سے ہوتی ہیا سے کہنے لگے ہیا دنے کا کوئی بات نہیں میں نے بھی تو ہر بات کا جواب دیا تھا سوری ہیا بھی شرماندہ ہوتی بولے جس پر وہ مسکرا دی اور ہیا کو گلے لگایا لیا ایک فیملی پکچر تو بنتی ہے ارزا فوراں سے بولا ذراب نے اسے دیکھا فضول کام لازمی کرنے ہیں وہ اسے دیکھا خفقی سے بولا ارزا اور عرز نے اسے دیکھا ارزا اسے جواب سے سب کو ٹھیک ہونے کا بول کر تصویر کھینچ لے گا یہ خوبصورت تصویر کھینچ گئی بائی عیدی آرام سے بیس ہزار دے دے مجھے ارزا زراب کے پاس آ کر اسے دیکھ کر فوراں سے کہنے لگا جس پر زراب نے اسے دیکھا بیس ہزار دماغ درست ہے تمہارا زراب سے دیکھ کر کہنے لگا ارزا اس کے قریب دے دیں ورنہ جو میں کروں گا پھر آپ پشت آئیں گے ارزا اسے دیکھ چھرے پر شرارتی مسکرا نمودار کی بولا زراب نے اسے دیکھا ڈرتا نہیں ہوں میں زراب اسے فوراں صاف جواب دے گیا ارزا کندے اچھکا گیا مرضی ہے کہتے ساتھ وہ آگے کی جانب بڑھ گیا اور زراب اسے جاتا دیکھنے لگا اور پھر نظر ہیاء پر گئے تمہارے چیرے پر میری محبت کا رنگ صاف نظر آرار یقین ہے جانو بھی حد حسین لگ رہی ہو زراب بھائی آگے کان میں جھک اور سرگوشی کرتے ہوئے بولتا ہیاء کو شرمنے پر مجبور کر گیا تمہارے گھر والے ہیں آپ سب کچھ دکھانا چاہتا سب اپنی جگہیں سنبھال لیں ارزا کی آواز پر سب کا دیان اس طرف گیا اور سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے چلا دو زراب بھائی ارزا جو فون ایل ایڈی سے کنٹ کیے خدا تھا پوچھنے لگا ارزا نے ویڈیو آن کر دی سکرین پر چلنے والے ویڈیو سب گارو الحیران اور حیاء شرمندہ ہو چکی دی اور ارزا کی حرکت پر زراب کو اس کا قتل کرنے کا دل کار رہا تھا وہ غصے سے ماتے پر انگلی مسلنے لگا ارزا وہ غصے سے اس کا نام لگتا ویڈیو باندھ کر کے فوراں اس کی طرح پاک ارزا حیاء کے پیچھے چھپ گیا بھابی پلیز بچا لیں ارزا حیاء کو دیکھ کہتا زراب سے بچنے لگا جو سرکھنے گا اسے اسے گھور رہا تھا زراب کوئی بات نہیں چھوڑ دیں یا فوراں سے زراب سے دھیمی لہجے میں کہنے لگی زراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اجزا کو دیکھر اوپر چلا گیا باقی سب لوگ مسکرہ دیئے تھے صبح بیلکون میں جب کھڑی تھی تب ہی آرز آیا اسے دیکھا بہت پیاری لگ رہی ہو وہ مسکرہ دتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتا کہنے لگی میری عید دی صبح ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے کہنے لگی آرزا نے مسکرہ کر جیب سے ایک باکس نکلا اور اس میں سے ایک بریسٹ نکالے صبح مسکرہ دی بہت پیاری وہ مسکرہ دتے ہوئے خوشی سے کہنے لگی آرزا کے لاب مسکرہ پہنا دیں صبح کلائی آگے کرتے ہوئے اسے کہنے لگی آرزا نے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ ختم کیا رومنٹک نہیں ہو رہی ہیں آپ بیگم کچھ دنوں سے آرزا اسے دیکھتے ہو مسکرہ کر شوخیہ لہج میں پوچھنے لگا اور بریسلر پہنائی صبح مو بنا گئی اس کے مو بنانے پر آرز مسکرہ کر اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا سوہ کے لب مسکرہ دئیے ایشال ارزا کو ڈھونٹی ڈھونٹی اس کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ کھڑا فون پر بات کر رہا تھا ایشال رومی آئی ارزا کال بند کر کے مڑا ایشال کو اپنے سامنے ہاتھ فلائے دیکھا یر کتنی بار کہوں پیسے نہیں ہیں ایرزا مزا کی انداز میں ہمیشہ کتنا اسے بولا ایشال نے گسے سے دیکھا ایدی دی دو میری ایشال بولی ایرزا کنوں پر ہاتھ رہ گیا آئیستہ بھی مانگ سکتی ہو وہ اسے دیکھ کر بولا جس پر وہ ممناہ کھڑی رہی میں نے اید گفت نہیں لیا تمہارے لیے ایشال اسے دیکھتے ہو فوراں سے کہنے جب ایشال نے اسے دیکھا اور نرازگی جیزاتیں جاننے لگی ایرزا نے اسے کلائی تھام پر گھما کر اپنے قریب کے اور پیچھے سے حسار میں لیا میں چاہتا ہوں میں تمہیں گفت اپنے پہلی پیسے دوں جب میری پہلی پیسے آئے گئی ایشال میں تمہیں بہترین گفت لا کر دوں گئی یقین جانت تم جانتی ہو میں کماتا نہیں ہو وہ اسے حسار ملی ہے اسے پیار سے سمجھانے لگو ایشال اپنے سانس روکے کڑی تھی ٹھیک ہے چھوڑو مجھے وہ فوراں سے اسے کام پتے ہوئے بلجز پر وہ مسکرہ دیا اور دور ہوا ایشال بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے ذرا بہیش مکی کبار سے واپس ہے تو سب لوگ ڈائنیم پر موجود کھانا کھارے تھا وہ بھی خاموشی سے کرسی خسکا کر بیٹھ گیا آزم صاحب اپنی فیملی کو ساتھ اور خود دیکھر بہت خوشی ہوتی انہوں نے سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور سب لوگ کمروں کی طرح بڑھ گئے ذرا بہیہ روم میں آئے ہیہ تھکیوں چیئے ہی کرتی بیٹھ پر بیٹھ گئے سب تمہاری وجہ سے ہوئے تم اس نے نہ بولتی تو نہ ہوتا اور دیکھو اس نے ویڈیو بنا لی ذرا بہیہ کو دیکھتے ہوئے اسے کہنے گا آپ نہ اٹھاتے اس وقت اٹھا لیا ہوں وہ اسے دیکھتے ہوئے مو بسو رہے اسے کہنے لگی اور ذرا بہن سے خفی سے دیکھا ہیہ ذرا بہن سرد لحج میں اسے پکاننے لگا ہیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی ذرا بہن اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ فوراں اس کی طرف بڑا ہیہ رونے کیوں لگ گئی وہ فوراں سے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا آپ نے ڈانٹا ہے مجھے ہیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ مو بنائے نارض کی زہر کرتی اسے کہنے میں ڈانٹا نہیں ہے بس بول رہا تھا ذرا بہن فوراں سے اسے کہنے لگا ہیہ نے رک اس کی جانب کیا غصے سے دیکھا آپ نے ڈانٹا ہے مجھے وہ اسے دیکھ بتانے لگے ذراب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کی آج کے بعد نہیں ڈانٹوں گا ضرور نہیں ذراب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بولا حیث پر ہیہ نے اسے دیکھا سوری نام اسے چوب نہ پا کر پیار سے کہنے گا ہیہ مسکرہ دی ذراب بھی مسکرہ دیا ایک سال بعد اشار ابتدار سوا عرض کے رخصتی ہو چکے تھی وہ چاروں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی ذراب شاہ ادا کر کمر میں اور نظر حیاء پر گئے جو عشاء ادا کر چکے تھی اور جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھ دیں ذراب بیڑ پر آ کر بیٹا حیاء پی اس کے پاس آ کر بیٹھیں اور اس کے کندوں پر سر رکھ دیا بہت شکریہ اس کے سینے پر سر کے مسکرہ دی ہوئے بولیں ذراب نے مسکرہ کر اسے دیکھا کس لی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے ایبرو اچھکائب پوچھنے لگا ان سب کے لئے وہ اپنے میرے لئے کیا میرے ساتھ دیا خدا کے قریب کیا میری سیاہ زندگی کو رنگوں سے براہر چیز کیلے وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرہ کر نم آنکھوں سے بولیں ذراب نے اس کے گرد حصار بنایا شکریہ تمہارے کہ مجھ جیسا شادی شدہ ایک باپ سے تم نے شادی کی تو اس کی بیٹی کو اس قدر پیار سے رکھا اس کا خیال رکھا میرے گھر کو سبالا اسے دیکھ مسکرہ کر اسے بولا حیاء نے اسے دیکھا وہ میری بیٹی ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ بندہ بھی وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر بتانے لگی ذرا مسکرہ کر اس بات میں ساری لگ اور ذراب شاہ نے اپنی حیاء پر دل و جان سے فیدہ آئے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا اس کی گال پر اللہ برکھا گیا حیاء آنکھیں باندھ کر بے شک اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے اور وہ اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے چہکر پر اپنے بندے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا ذرا برہیا کا ساتھ بھی اس نے اس لئے بنایا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے اسلام انہوں کے ایک اور ناول ختم ہوگا جس پر آپ لوگوں نے بے حد پیار دیا اور آخری کے ساتھ کچھ پر میری ریڈر سو گئے تھے کیسے لگا کچھ خوصت الفاظ اس ناول کے لئے میں نے بہت منت اور دل سے بنایا ہے یہ ناول بہت مشکل سے وقت نکال لائے انشاءاللہ جلدی نیو ناولکست آؤں گا تب تک لئے اللہ حافظ خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیوز سب سے پہلے مل سکیں خدا حافظ